عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت نیوز کے موزے سامین حقیقت نیوز میں خوش شام دید آخر کار وہ وقت آئی گیا جب پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو آپ کے سامنے ایک آخری تقریر کرنی ہے اور اس گھنڈیا اور گھٹیا نظام کو چینج کرنا ہے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب آپ کے سامنے کون سے ایسی تقریر کرنے جا رہے ہیں اور کیسے اسمبلیوں کو توڑنے جا رہے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کور کمانڈر کی ایم کانفرنس ہوئی ہے اور انڈیا کو کیا خاموش پیغام دیا گیا ہے اور انڈیا اور پاکستان کے حالات کی ہیں اس ویڈیو میں مکمل طور پر ڈسکس کریں گے موزے سامین اس چینل کا بنیادی مقصد اپنی ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اپنے پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور حکومت پاکستان کو سپورٹ کرنے ہیں جب جب آپ لوگ ورلڈ کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اور آرمی کے حق میں نعرہ کمیٹس باکس میں لگاتے ہیں تو دشوہ ناصر کو شدید قسم کی مرچی لگتی ہے اور یہی مرچی ہم نے لگواتے رہنا ہے ویڈیو کو آگے پڑھانے سے پہلے ان تمام اب آپ سے اس بات کی ازارش کروں گا جنہوں دے بھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ اب آپ کو سب سے پہلے مل سکیں موزی صاحبین جو چیزیں ہم بتانے جا رہے ہیں یہ آپ کو آنے والے پندرہ دنوں میں بیس دنوں میں اور تین منت کے درمیان ہوتی نظر آئیں گے اور کسی بھی وقت پرائم نیسٹر عمران خان صاحب آپ لوگوں کے سامنے ایک آخری خطاب کرنے کے لیے آئیں گے اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ڈسارٹ ہوں گے لیکن آپ اب آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب بہت جلد اساملیے توڑنے والے ہیں اور آپ لوگوں سے اختصار آخری مرتبہیں خطاب کرنے والے ہیں وہ خطاب کس قسم کا ہوگا وہ آپ کو بتاتے ہیں یہ خطاب سن کر آپ لوگوں کے رنگٹے کھڑے ہو جانے ہے کیونکہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ پی ٹی آئی میں کچھ اس قسم کے وزراء ہیں جو پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو کام نہیں کرنے دے رہے اب معاملات کو سمجھیں آپ کو سمجھاتے ہیں کہ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور آخر کار وزراء کی طرف سے ایسی کیا چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں اور پرائم نیسٹر عمران خان صاحب اس نظام کو بدل نہیں رہے اور بدل نہیں پا رہے موزی سامین اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب ایک نہایت شریف انسان ہے اور جب سے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے حکومت سنبھال لیا موزی سامین آپ کو پاکستان کے اندر بہت ساری ایسی ڈیویلپٹس نظر آئی ہیں جو آئی سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی اور ہسٹری میں ایک ہوئی ہے ان پچھلے دنوں میں جب سے پرائیم نیسٹر اور پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ نہ تو میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے نہ نیپ پراپر کام کر رہے ہیں نہ عدالتیں اپنے فیصلہ کر پا رہی ہیں اور پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب جو پاکستان میں قانون جو نظام لانا چاہ رہے ہیں وہ نظام نہیں آ پا رہا اس کی پیچھے معاملات کیا ہیں اس کے اندر کچھ اس قسم کی بدماشی ہیں جو پی ٹی آئی کے کچھ وزرہ بک چکے ہیں اور ایسی ایسی انفارمیشن لکھ کر رہے ہیں جس میں نجم سیٹھی کو اندر کے معاملات کیسے پتا چل رہے ہیں کون ہے ایسا وزرہ جو نجم سیٹھی کو اندرونی معاملات کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور نجم سیٹھی کا لیٹس جو بیان آپ نے سنا ہوگا جو عمران خان صاحب اور ان کی بیوی بشرا بیوی کے بارے میں سامنے آیا تھا اور کافی سارے ایسے معاملات ہیں جو اندر کے کیسے باہر کے لوگوں کو اور اپوزیشن پالٹیوں کو پتا چل رہے ہیں یہ ایک تشویش کی بات ہے پرائم نیشن عمران خان صاحب نظام کو بدلنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور اب وہ تھوڑی سی اس چیز کی انتظار میں ہے کہ جس میں وہ آپ و آپ کے سامنے ایک انانسمنٹ کریں لیکن ابھی وقت نہیں ہے اب یہ وقت وہ بھی ڈیسائیڈ ہو سکتے ہم آپ کو ایک اشارہ دیں کہ نارندن مودی اور انڈیا کے جو معاملات چل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اور نارندن مودی کے جو الیکشن کے معاملات چل رہے ہیں الیکشن ہوتے ہی ہو سکتے آپ کو پرائم نیشن عمران خان صاحب کی ایک تکریر نظر آئے جس میں وہ آپ و آپ کے سامنے مکمل بات کریں یا انڈیا کے الیکشن سے پہلے بھی یہ معاملہ ہو سکتے وہ آپ کو یہ مکمل طور پر انانسمنٹ کر کے دیں گے کہ یہ نظام مجھ سے نہیں چل رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یہ بندہ مجھ سے یہ یہ کام کروانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ پروپر کام نہیں کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں پرائم نیشن عمران خان صاحب اکیلے کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ یہ بات تسلیم کر لیں کہ جب تک پی ٹی آئی کے وزرہ پرائم نیشن عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیں گے اور بکاؤ کام نہیں کریں گے میڈیا کو کنٹرول نہیں کریں گے نیب اپنا کام نہیں کرے گا اور عدالتیں اچھے فیصل نہیں کر پائیں گے تب تک پرائم نیشن عمران خان صاحب جتنی مرضی باہر سے ڈیویلپمنٹ لے کے آجائیں پاکستان کے اندر باہر سے انویسٹر لے کے آجائیں پاکستان کے اندر جتنی مرضی پرائم نیشن عمران خان صاحب کی طرف سے سٹرگل ہو جائے اور بھی لیکن وہ ملک کے نظام کو نہیں بدل پائیں گے تب تک نہیں بدل پائیں گے جب تک عدالتیں میڈیا نیب اور پی ٹی آئی کے وزرہ پرائم نیشن عمران خان صاحب کا ساتھ نہیں دیتے اب پرائم نیشن عمران خان صاحب کس کے ساتھ مل کر یہ نظام بدل سکتے ہیں آرمی کے ساتھ آصف سعید خوصہ کے ساتھ کمر باجوہ کے ساتھ آصف غفور کے ساتھ یہ وہی انسان ہے جو پاکستان کا فیوچر ڈیسائیڈ کریں گے آپ صرف یہ بات سمجھ لیں کہ آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن پارٹیاں پوری دنیا پاکستان میں صدارتی نظام سے بھاگ رہی ہیں اور پاکستان میں صدارتی نظام نافذ ہونے سے روک رہی ہیں کوئی تو ایسی وجہ ہوگی ان کو پتہ ہے کہ جس وقت پرائم نیشن عمران خان صاحب نے اسمبلیہ توڑنی ہے حکومت گرانی ہے اور یہاں پہ گمنامیر اس کا کنٹرول آنا ہے صدارتی نظام آنا ہے اسلامی نظام آنا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کون کون چوکوں میں لٹکا ہوا نظر آئے گا کرپ مافیہ کے خلاف جو فیصلے آئیں گے اور عدالتوں کا معاملہ جو ختم ہوگا اور جو گمنام ہیروز نے کنٹرول سبالنا ہے تو پھر جتنے بھی کرپ مافیہ ہے جتنے بھی راہ کی جنٹ پاکستان میں بیٹھے ہیں جتنے بھی کرپ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہوئے پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چوکوں میں کس طریقے سے لٹکے ہوں گے موجود سامین یہاں پہ اپنے تمام سبسکرائبر کے سامنے میں ایک سوال رکھوں گا آپ نے جواب اس کا کمیٹس باکس میں ضرور دینا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم نیشنر عمران خان صاحب وہ آخری تقریر کب کریں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم نیشنر عمران خان صاحب اس نظام کو بدلنے کے لیے ایک اور بار کوشی ضرور کریں گے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پرائم نیشنر عمران خان صاحب انتظار کریں کہ نارندر مدی کا کب الیکشن ختم ہو اور پاکستان پر اصل خطرات جو جنگ کے ہیں وہ ختم ہو اور پھر پرائم نیشنر عمران خان صاحب آپ کے سامنے تقریر پیش کریں آپ کو اس کے بارے میں کیا لگتا ہے اب ہمیں کمیٹس باکس میں ضرور بتائیں موجود سامین اب بات کرتے ہیں گور کمانڈر کا ایم ترین کانفرنس جو یہ ہے اس کے بارے میں اس میں انڈیا کو کیا میسی دیا گیا موجود سامین حالی میں لیٹس اپ ڈیٹ کیا ہے اس میں انڈیا اور پاکستان کی کشیدگی کی دوران تیم پاکستان کے آرمی فوجیوں کو شہیر کر دیا گیا اور اس کے بدلے پاکستانیوں نے پندرہ سے سولہ انڈیا کے فوجیوں کو جنم واصل کیا ہے اور اس میں ہنگامی اجلاس جو کور کمانڈر کی ایم کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہی میسی دیا گیا انڈیا کو کہ آپ کسی بھول میں مت رہیں ہم ہر معاملے کو ہر طریقے سے ہنڈل کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس میں کیا ہے عدالتوں میں توسیع کا معاملہ جو موجود سامین سامنے نظر آ رہے ہیں اس پہ فوجیوں کا جو ہے وہ ٹوٹ سامنے آیا ہے وہ ایک بیان سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک پارٹیاں تیار نہیں ہوں گے تب تک ہم آرمی کے جو نظام ہیں اس میں توسیع نہیں کر پائیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ فواد چودری کا اتنا حقی نہیں بنتا اتنے رائٹس ہی نہیں بنتے کہ وہ اس قسم کی انونسمنٹ آرمی کے بارے میں کرے آرمی اور پرائیم نیسر عمران خان صاحب اور آپ کا اور آرمی کا آپ سے مطلب عام عوام کا عام لوگوں کا آرمی کے ساتھ اور پرائیم نیسر عمران خان صاحب کے ساتھ جو کمبنیشن ہے اس کو توڑنے کے لیے مکمل طور پر ساری پلیننگ تیار کی جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی میں کچھ ایسے وزرہ ہیں جو معاملات کو شفٹ کر رہے ہیں اور آرمی کے عدالتوں میں جو توسیع ہے موزے سامین اور اتھارمی ترمیم اس کے بارے میں آپ کو ہم پھر ایک مطلب ویڈیو بنا کر دیں گے اس میں مکمل طور پر بتائیں گے کہ اتھارمی ترمیم کا معاملہ کیا ہے لیکن اب جو عدالتیں کی توسیع ہے آرمی کی اس کے خلاف کیوں ہیں یہ لوگ یہ ایک ایسا سوال بنتا ہے جس کے جوابات آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آئیں گے لیکن عاصر غفور صاحب کی طرف سے اور کمر باجوا کی طرف سے لیٹسٹ ڈیویلپرٹ میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پرائیم نیسر عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا مکمل اہد کر چکے ہیں اور جو پرائیم نیسر عمران خان صاحب کو زیادہ دیکھ چلنے نہیں دیں گے لیکن یہ یاد رہے کہ اس سسٹم کا آخری کھڑاڑی پرائیم نیسر عمران خان صاحب اور جس وقت انہوں نے اسمبلیوں کو توڑا آپ کو پتہ ہے کہ گمنامی روز کا جب کنٹرول آئے گا پھر عاصف علی زرداری پلاول بھٹو نواز شریف یہ تمام کرٹ مافیا جن کا نام لیتے لیتے ہیں ہمیں پندرہ منٹ گزر جانے ہیں موزی صاحبین یہ سارے آپ کو چوروں میں بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو گلیوں میں نظر آئیں گے اور یہ مریم نواز جو آئی سپیشل ویڈس اپ گروپ چلا کر سارے معاملات انڈل کر رہی ہے آپ کو دیکھیں یہ پاکستان چھوڑتے ہوئے نظر آئے گی ان کا پاکستان میں رہنا بھی محل ہو جائے گا موزی صاحبین یہاں پہ آنے والے دنوں میں آپ کو انڈیا اور پاکستان کی بھی ڈیویلپمنٹ اور نظر آ سکتی ہے کیونکہ جون جون الیکشن نریندر موتی کے سامنے آ رہے ہیں معاملات تھوڑے بود اور کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں جو ہی پاکستان کی پاک آرمی اور پرائیم نیسر عمران خان صاحب کا کمبنیشن تھوڑا بھی غلط ہوا تو نہ صرف پاکستان میں اپوزیشن پارٹی ہیں بلکہ پوری دنیا کی طاقت پاکستان پر عمل آور ہونے کی کوشش کریں گی صرف صرف آپ پاکستان میں صدارتی نظام کو روکنے کے لیے پاکستانی پرائیم نیسر اور عمران خان صاحب اور آرمی کا اپس میں جو کمبنیشن ہے اس کو توڑنے کے لیے اور امام کا اور آرمی کا جو آپس میں امامی ایک جذبہ ہے جنگ کا وہ توڑنے کے لیے بہت بڑی ڈیوائلپنٹس آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آ سکتی ہیں لیکن آپ لوگوں نے پوزیٹیو رہنا ہے آپ لوگوں نے نیوز چینل کو بلکل بھی نہیں دیکھنا سوشل میڈیا کی جتنی بھی کمپینیں چل رہی ہیں اس کا ساتھ بلکل بھی نہیں دینا اور ان پر بلکل یقینی کرنا موجود سامین صرف اور صرف آپ کو پرائیم نیسر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے اپنی ورلڈ کی پاکستان میں اسلامی صدارتی نظام آپ کو نظر آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات پاکستان ہم دعا کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پرائیم نیسر عمران خان صاحب کو آرمی کو اور پاکستان کو اپنے زمان میں رکھیں موجود سامین آج کے لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کنیلی سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے ہم سب کہے کنارہ پاکستان زندہ بار